بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم کرل راہ میں سمیٹری ٹول کے بعد سمبلز کے بارے میں پڑھیں گے تو اگر آپ نے کچھ سمبلز بہرہ بنانا ہو تو آپ اسے ڈراؤ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں فگزمپل ایسے ہی میں نے ابھی یہ دو لائنے لے کے تو اسے میں نے اگر اسا سمبل ایڈ کرنا ہے تو نیو کریر نیو سمبل میں جا کے اسے計 کریں تو اب یہ اس کی پراپرٹی سمبل کی اسے اسا سمبل ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اب ایڈیٹ کر کے فنیس کریں اور اگر آپ نے اس کو ریورٹو اوچیکٹ کرنا ہے تو یہ اوچیکٹ بن جائے گا اس سمبلز ویرے ایسے کریرٹ کیا جاتے ہیں اور ان کو ری یوز کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمبل منیجر جہاں پہ سیمبل آپ ایٹ کریں گے تو ان کو ری یوز کریں گے اسی طرح آپ کے پاس رول آفر کی ایک کمانڈ ایک رول آفر پہ جائیں اور یہ اپری اوکی پروپرٹی میں یہ ہوگی ہے اب اس کو ایڈڈ بھی کیا جا سکتے ہیں یہ رول آفر اس کے اندر یہ شیپ آپ چھوٹی بھی کر لیں اور اس کو پھر فینش کر لیں رول آفر ایڈیا کو تو وہ جو سیلیکٹڈ ایڈیا ہے اب اس کو میں انیش کرتا ہوں تو اس کے ایڈیا وہ ہی ہے جو اس کا ڈیفال تھا تو اس طرح یہ ایکسٹریکٹو رول آفر اوبجیکٹ جو رول آفر میں اوبجیکٹ اس کو ایکسٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے نکالہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی یہاں تک پھر فار ایکزمپل آپ نے ایک اوبجیکٹ بنایا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے روٹیٹ کیا ہے اس کی ٹرانسفارمیشن چینج کی ہے تو اس کی ٹرانسفارمیشن کو کلیر کرنا ہے آپ نے کلیر ٹرانسفارمیشن کریں تو یہ کلیر ہو جائے گا دوبارہ اسی طرح واپس آ جائے گا پھر کپی ایفیکٹ ہیں ابھی پرسپیکٹیو ٹولز اور یہ چیزیں آپ نے نہیں پڑھی لیکن یہ ایفیکٹس اپلائی ہوتی ہیں اس پہ اگر آپ نے ایک جگہ یہی ٹولز اپلائی کی ہیں اور ان کو دوسری چگہ اپلائی کرنا ہے تو وہ ایفیکٹس وہ ٹولز آپ کپی کر کے دوسری چگہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کلون ایفیکٹ میں ایک بیسک شیپ پہ جو آپ پہلے شروع میں سیٹ کر دیں گے باقی کو چینج کرنے سے وہ سب پہ چینجز ہوں گی تو یہ ابھی ہم نے بلیند کنٹو اور دروپ شید چیزیں ٹولز پڑھنی ہیں اس لیے یہ ابھی ہم انہی کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور انہی ایفیکٹس کو کلیر یہاں سے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس یہ دو اوبجیکٹ ہیں اب ان دونوں کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوبجیکٹ میں آئیں الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ میں یہ لائن لیفٹ کریں ال دبا دیں یہ لائن لیفٹ ہو جائے گا اسی طرح الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ میں الائن رائٹ کریں تو یہ رائٹ الائن ہو جائے گا اسی طرح Align and Distribute Align Top کریں تو یہ Top Align ہو جائے گا اسی طرح Align and Distribute Align Bottom کریں تو یہ Bottom سے Align ہو جائے گا اسی طرح Align and Distribute Align Center Horizontally تو یہ center میں اورزنٹلی الائن ہو جائے گا اور اسی طرح یہ الائن سنٹر ورٹیکلی یہ ورٹیکلی الائن ہو گیا اسی طرح یہ الائن سنٹر ٹو پیج پی بھی دبا سکتے ہیں تو یہ پیج کی سنٹر میں آ جائے گا اسی طرح الائن اسے پیج اورزنٹلی کریں تو آلڈی ارزنٹلی اور ورٹیکلی کریں تو ورٹیکلی ہے اور آلڈرنیٹی پر میڈ میں ہے تو ورٹیکلی ہے اسی طرح الائن with pixel grid pixel کے جو pixel پہ آپ document لے رہے ہیں اس grid کے مطابق بھی align کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ align and distribute کے option یہاں سے بھی آ جاتی ہے اس طرح بھی آپ اس کو align کر سکتے ہیں تو یہ کچھ tools ہیں basic tools ہیں ان کی آپ نے پہلے practice کرنی ہے پھر ان tools کا کیا use ہے اس پہ ہم پہ practical کام کریں گے مختلف چیزیں بنائیں گے logos ویرہ بنائیں گے banner brochure لیکن tools کو آپ نے سمجھنا ہے تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کچھ سیکھ لوگ کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو latest latest video time پہ ملتی رہیں اللہ حافظ